سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی سلطان العارفین بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ فرید الدین عطار 627 ہی جریف یعنی ان کا زمانہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چار ساڑے چار سو سال چار سو سال بعد کر تذکرت الاولیاء کتاب کتاب غیر مصدقہ ہے غیر مستند ہے خیر متبر ہے بایزید بستامی کی مہراج اندازہ جرہا پتہ یہ چلا کہ امام سلمی تک بھی یہ کال نہیں پہنچے تھے امام ابو نعیم تک بھی نہیں پہنچے تھے امام کشہری تک بھی نہیں پہنچے تھے اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں اس کا مطلب ہے تین سو سال کے بعد یہ چیزیں کسی نے گڑی ہے منصوب کی ہے ان کی طرف یہ کتابوں میں اور نیچے لکھا کہ اسے بھی مراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے بایزید نے خود دعویٰ کی ہے احادیث نببی میں یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے یہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی تذکرہ تل اولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل عمال میں موجود ہیں بریلویوں کی فضائل سنت میں پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی سوفیاء کی تذکرہ تل اولیاء ہے تذکرہ تل اولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر چالیس پچاس صفوں کا چپٹر باندھا ہے اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چپٹر باندھا ہے بایزید بستامی کی میراج اندازہ کرے اور نیچے لکھا کہ اسے بھی میراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالی کی زیارت کی ہے بایزید نے خود دعویٰ کی ہے اندازہ کرو وہ چپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے اس سے جش پہلے آخری جو الفاظ ہے نا پچھلے چپٹر کے بایزید والے کے اس میں ایک شخص بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے اللہ کا عرش انہوں نے کہا عرش میں ہوں لو جی سمال لو پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کورسی کا ذکر انہوں نے کہا کورسی بھی میں ہوں اچھا وہ پتہ نہیں کہتا ڈنگر سی سامنے انہوں نے مندی علی بھی ڈنگر ڈنگر آنے مندی علی ڈنگر بھئی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھے کہ بابا جی ٹون نے سن سن آکے سننی ٹون نہیں پڑھ پڑھ آکے سننی نہیں وہ کہتا ہے حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بوسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں پتا ہے بازید نے کیا بکواس کی اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں لانتے ہو تیرے ہوتے ہیں تیرے منعالیں ہوتے ہیں کتہ دی موت مرو تسے اور اگر تُو نہیں کہا تے اللہ دے حضور تُو بری ہے منو تیرے نل کوئی لانا دے بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دو سو چونتیس ہجری میں ہوئی تھی اور باز صیرت نگار علماء کے نزدیک دو سو اکسٹھ ہجری کیونکہ ان کا ذکر آج میں نے چونس کیا اور میں ان کے مبارک اقوال کچھ بتانے والا ہوں ایک چیز میرے ذہن میں آگئی ان کے حوالے سے کچھ غلط فہم یا لوگوں میں چلتی ہیں میں نے چاہا کہ اس کو کلیر کر دوں ان کے فرمودات کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ دو سو چونتیس میں وفات پاتے ہیں حضرت سلطان العارفین با یجید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عجل عارفین اور عاشقین کے امام جنہوں نے لاکھوں کو ایمان کی دودھ سے بہرہ یاق کیا اور ہزار ہا ولی پیدا کیا ہزار ہا لوگوں کو اللہ کا قرب دیا اللہ کی معرفت دی انہیں تقویٰ کے زیور سے نوازا ان کے عمال و احوال درست کیا بڑا اونچا مرتبہ پایا ان سے ایک تو احادیث بھی مرفور عوایت کے ساتھ آقا علیہ السلام تک ان کی اپنی سنت کے خاص ثابت ہے جن کو ایمہ محدثین میں سے بعض انہیں ذکر دیں امام زعبی نے امام سلمی نے کہیں نے بیانی ایک ایک حدیث سب نے بیانی ان کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ کچھ اقوال ان کی طرف منصوب کیے گئے قبل اس کے کہ میں چند ایک چیزیں آپ کے فرمودات میں سے سنا دوں میں چاہتا ہوں وہ مغالطے کی گرد دولوں کچھ اقوال ان کی طرف منصوب کیے گئے میں ان کا ذکر نہیں کرتا جو سمجھنے والے ہیں آپ میں سے پڑھنے والے سمجھ جائیں وہ اقوال غلط منصوب ہیں وہ اقوال غلط ہیں یاد رکھ لیں اچھا ان کی طرف نسبت کرنا اقوال کا یہ بھی غلط ہے اور بعض لوگ ان کی جسٹیفیکیشن دیتے تعویل کرتے ہیں وہ بھی غلط تعویل کرنے کی ضرورت تب ہوتی ہے پہلے اس قول کی سند ثابت کہ واقعی انہوں نے یہ کہا سند سے یہ قول ہی ثابت نہیں ہے تو تعویل کر کے ایسے کیوں سبجک کو مغالطے میں مختلاتی ہیں اس کو شتیات کہنا درکھ نہیں ان کا ولایت اور معرفت میں مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا شتیات چھوٹے درجے کے لوگوں کی ہوئے جن پر حالت جذب کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ ہوش سے باہر چلے جاتے ہیں یہ بہت ابتدائی احوال ہوتے ہیں بلند پایا عارف ولی اللہ جو عارفوں کا بھی سلطان اور امام ہو وہ اس سے کہیں دور شتیات ان کی گرد میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا مقام ہونچا ہوتا ہے اور میں نے ان کی کل کتب دیکھی آپ دیکھئے یعنی ان کی وفات جیسا کہ میں نے عرض کیا دو سو چونتیس کے زمانے میں ہوئی اور بعضوں کے نظرین دو سو اکسٹھ میں جو تذکرے بڑے بڑے آئیمہ نے محدثین نے صوفیاء اور محققین نے لکھے آپ کے حالات پر ابتدائی دو ستین سو سال تک ان میں سے کسی کتاب میں ان شتیات کا سو کول اور ان اقوال کا ذکر نہیں ہے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اقوال آپ کے نہیں تھے وہ فرمودات آپ کے نہیں تھے سب سے پہلی کتاب جو آپ کے زمانے کے بعد اپیہ روی جس میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے اور مستند کتاب صوفیاء اور عارفین پر وہ طبقات و صوفیاء ہے امام ابو عبد الرحمن السلمی کی امام ابو عبد الرحمن السلمی تین سو پچیس ہجری میں پیدا ہوئے اور چار سو بارہ میں آپ کی وفات ہے گویا ان کی پیدائش حضرت ابعزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کے ویسال کے کوئی تقریباً پچھتر سال کے بعد ہے ان کے زمانے کے بلکل قریب ترین ان کی کتاب طبقات و صوفیاء ہے اس کے اندر حضرت ابعزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ پر پورا چپٹر ہے اور ان سے بڑھ کر مستند تذکرہ اور یا اور صوفیاء کا تاریخ اسلام میں نہیں طبقات سلمی اور یہ امام سلمی خود نہ صرف صوفی اور وری اللہ ہیں بلکہ محدثین کے امام تھے امام بہتی کے بھی شیخ ہیں امام بہتی کے اُساد اور امام بہتی نے جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے ہر تیسری چوتھی حدیث آپ سے روایت کی ہے امام سلمی اور امام حاکم اس جیسے پائے کہ لوگ بلواستہ بلاواستہ آپ کے تنامیز ہیں یہ ایک زمانہ ہے اور ان کا مرتبہ مسلم ہے کوئی امام سلمی کے مقام وہ مرتبہ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا محدث نہیں صوفی ہیں محقق ہیں انہوں نے پورا چپٹر بنایا ہے امام ابو جزید بستامی پر آپ کی سو کول جو شرطیات کہہ کے ہم سمجھتے ہیں اس کے کسی کول کا ذکر نہیں کیا اس کا مطلب ہے حضرت ابو جزید بستامی کے وفات کے پچھپتر سال یا سو سال کے بعد زمانے تک ایسے کوئی اقوال فضا میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے زمین میں ان کا وجود نہیں تھا کوئی چیز آپ کی طرح منصوب نہیں تھی ورنہ امام ابو عبد الرحمان سلمی سب سے پہلے شخص ہوتے کہ تذکرہ ابو جزید بستامی میں لکھتے نہیں کیا سب سے بڑی ساندھ اس کے بعد میں نے دیکھا اگری کتاب ہے امام ابو نعیم بہت بڑے محدث و گزریں ان کی کتاب ہلیت الاولیاء امام ابو نعیم کی ولادت تین سو چھتیس اجری میں ہوئی یعنی امام سلمی کے گیارہ سال بعد پیدا ہوئے تو گویا ان کا زمانہ بھی حضرت ابو عزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد شروع جاتا ہے اسی نوے سال بعد یعنی ایک صدی کے اندر اندر ہوئے ہیں اور بہت بڑے عظیم محدث ہیں تو عظیم و شان کتاب ہے ہلیت الاولیاء ان کا چپٹر ہے انہوں نے بھی ایسی کوئی چیز نکل نہیں جس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو عزید بستامی کے وصال کے سو سال ڈیڑھ سو سال بعد تک ایسے کوئی اقوال دنیا میں آپ کی طرف منصوب نہیں تھے اس کے بعد ایک جلیل القدر امام ہے امام ابو القاسم الکشہری امام ابو القاسم الکشہری الرسالہ الکشہریہ کے مسننف ہیں اور یہ حضور داتا گنجبخ شہری مجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں ان کے دادا شیخ ہیں حضور داتا گنجبخ شہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قشہری بھی مسلم امام محدث فقیم مفسر اور صوفی اور عارف اور متقلم یعنی یہ وہ حرستیاں ہیں جن پر کوئی انگری نہیں اٹھاتا انہوں نے رسالہ قشہریہ میں حضرت ابو عزید بستامی کا ذکر کیا ذکرہ کیا بڑے آلی شان الفاظ میں بڑے امدہ آلی شان الفاظ میں مگر ایسی کوئی چیز انہوں نے تذکرہ نہیں کیا آپ کے ایسے اقوال کا اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ امام سلمی تک بھی یہ کال نہیں پہنچے تھے امام ابو نعیم تک بھی نہیں پہنچے تھے امام قشہری تک بھی نہیں پہنچے تھے گویا حضرت با عزید بستامی کے وسال کے بعد ابتدائی دو تین سو سالوں تک ان اقوال کا کوئی نام و نشان دنیا میں نہیں تھی آپ کی طرف منصوب نہیں تھی اور اگر بعد میں کسی نے ذکر کیا علامہ زہبی نے پہلی مرتبہ ذکر کیا اور یہ کہا کہ ثابت نہیں ہے یہ اقوال آپ کی طرف یہ کہا اپنی کتاب کے اندر اور وہ ہوئے ہیں امام حضرت با عزید بستامی سے ساڑھے چار سو سال کے بعد آئے ہیں علامہ زہبی اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا چار سو سال بعد تک حضرت با عزید بستامی کی وفات سے بعد میں چار سو سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منصوب نہیں تھی تو چار سو سال گزر جائیں اور اس کے ساڑھے چار سو سال اور پانچ سو سال بعد کوئی تذکرہ نمیس ایسے قول کا ذکر کر دے تو اس کا مطلب ہے یہ باطلیں اس میں کسی قرید کی اور مزید تحقیق کی ضرورت نہیں اور اس پر تبصرہ کی بھی ضرورت نہیں اور نہ اس کی تعویل کر کے اس کے دفاع کی ضرورت اور علامہ زہبی نے جب یعنی ساڑھے چار سو سال کے بعد لکھا تو لکھ کے تو اس کے اندر خود کہا کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے اور جو لوگ کہنے لگے ان کے زمانے میں سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہیں اقوال تو پھر وہ اس کے حال سکر کی طرف تعبیر کرتے ہیں اس وقت یہ بحث شروع ہو گئی تھی چار سو سال کے بعد اور جو جلیل و قدر آئی مہا پہلے ہو گزرے ان کے ہاں اس کا ذکر نہیں ملتا جس کا مطلب ہے یہ بعد میں گڑی گئی منصوب کی گئی اور علامہ زہبی نے اس کا جواب دیا ہے اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پر ہمارے وائزین علماء مکررین جو شیخ خطاب ارد و ذوق و شوق میں دیتے ہیں تذکرہ تل اولیاء شیخ فرید الدین اتار کا یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بات پانچ سو سال بعد کی کتاب ہے تو بغیر سند کے بغیر سند کے چار پانچ سو سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منصوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا اس کو پرکھا جاتا ہے امام باجزید بستامی ہو یا جنید بغدادی ہو یا سری سقتی ہو یا معروف کرخی ہو یا زنون مصری ہو یا ابو بکر شبلی کوئی اس زمانے کے صدف سالحین کے اولیاء ہو ان کے تمام تعلیمات اور احوال پر پرکھا جائے گا اگر وہ چیز ان سے مطابقت نہیں رکھتی تو رد کر دیا جائے گا سمجھیں ایسی چیزیں جو بعد میں لکھی گئیں جیسے تذکرہ تل اولیاء میں اگر آیا تو میں نے تذکرہ تل اولیاء شیخ فرید الدین اتار کی نائنٹین سیونٹی ون سیونٹی ٹو میں پڑھی تھی انیس سو بہتر میں یہ کتاب پڑھی تھی مجھے ضرورت تھی ایک تھیسس کے لیے ریسرچ کے لیے تو میں نے انیس سو بہتر میں یہ کتاب بھی پر اقسامی پڑھنے تھے یہ چھے سو ستائیس میں ان کی وفات ہے شیخ فرید الدین اتار کی یعنی ان کا زمانہ حضرت ابا یزید مستامی رضی اللہ تعالی انہوں سے چار سارے چار سو سال چار سو سال بعد گئے تو یہ نہیں اس کا مطلب ہے تین سو سال کے بعد یہ چیزیں کسی نے گڑھی ہیں منصوب کی ہیں ان کی طرف جو کتابوں میں آئیں لہذا ایسی چیزوں کو رد کر دیا جائے تو میں نے تذکرہ تل اولیاء انیس سو اکتر بھتر میں پڑھی تو اس کا امام حسن بسری کا ایک باب پڑھا وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے غیر مستند ہے غیر متبر ہے یہ شیخ فرید و دین اتار کی نہیں غلط طور پر منصوب کی گئی میں نے انیس سو اکتر بھتر میں پڑھ کے میں نے اپنے والد گرامی حضور فرید ملت سے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں انہیں فرمایا پوچھا کیا لکھا ہے بیٹے میں نے کہا امام حسن بسری تابعی ہیں انہوں نے ان کے حالات کے زدگی میں انہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں بچپن دکھا دیا ہے بچپن میں آقا علیہ السلام کے زمانے میں بچپن دکھا دیا ہے اور آقا علیہ السلام سے ملاقات دکھا دیا ہے بچپن میں اور آقا علیہ السلام کی بالمشافہ ملاقات و دعا لکھ دیا ہے جبکہ امام حسن بسری کی ولادت ہی حیدن فاروق عظم کے دور خلافت کے آخری دو سال ختم ہونے سے دو سال قبل وہ اٹیس ہجری کے قریب ہوئی ان کی تو پیدائش آکھ علیہ السلام کے وسال کے بیس اٹیس سال بعد ہوئی ہے ولادت انہوں نے حضور علیہ السلام کی حیات تیبہ میں ان کا بچمن دکھا دی ہے تو حضور فرید ملت میں روائے دیگر حمیر حمد نے فرمایا بیٹے یہ کتاب منصوب ہے جھوٹی ان کی کتاب ہی نہیں ہے ثابت نہیں خیر مستند چیزیں منقول ہو جاتی شیخ سعیدی شیرازی کی طرف ایک ترجمہ قرآن منقول ہے پاکستان میں چھپتا انڈیا میں چھپتا فارسی میں یہ ترجمہ حضرت شیخ سعیدی شیرازی کا یہ ان کا ترجمہ ہے نہیں ثابت ہی نہیں ہے خدا جنہے کب لکھا گیا کس نے لکھا ان کے نام منصوب کر دی ہے حضور علیہ السلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی احادیث نبوی میں یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے تو ایسے لوگ بھی تو ہوئے جنہوں نے جرت کی حدیث نبوی میں گھڑ کر چیزیں داخل کر دی اور کہا یہ حضور کی حدیث تو محدثین کو جر و تعدیل کے ذریعے کلیریفائی کرنا پڑا تو اولیاء کے تذکرے میں بھی من گھڑ چیزیں منصوب ہو گئیں کتابوں کی کتابیں منصوب ہو گئیں ان کی طرح غلط اب لکھنے والے نے کچھ لکھا تھا بعد میں کچھ لوگوں نے دین میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے یا تعلیمات کو مس کرنے کے لیے گمراہی پھیلانے کے لیے اور چیزیں ایڈ کر دی نئی کتاب منصوب کر دی نئی چیزیں رد و بدل کر دی تو رد و بدل کر کے وہ پھیل گئی تو جنہوں نے لکھی دی کتاب وہ گھر میں بڑی رہ گئی سند دیکھنی چاہیے سند اور سند دیکھیں سند یہ کتاب وہ شخص ہستی کب تھی کتاب لکھی کب گئی درمیان کے گیپ کی کوئی سند ہے حدیث ہے حدیثوں میں جال سازی کی مہد جسین نے دفاع کر دی حدیث کہنب ابھی کا مگر تذکروں کے کتابوں میں کوئی جرودادیل کا علم نہیں تھا وہ کسی نے نہیں کیا وہ کتابیں پڑھ کر عالم کا کام ہے وہ مزاج شناس ہوتا ہے اس ولی کا اس مصنف کا اس امام کا وہ پہچان جاتا ہے ایک سبعہ پڑھ کے کہ یہ کتاب ان کی ہے یا نہیں ایک سبعہ پڑھ کے حضور خاجہ اجمیر غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کے طرح منصوب رسائل ہیں کتب ہیں کئی چیزیں منصوب ہیں آپ ان کو پڑھیں میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں خود اٹھا کے دیکھ لیں ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے یہ ان کے دور کا کلام ہی نہیں ہے یہ اس زمانے کا تصوف ہی نہیں ہے یہ اس وقت کا بیان ہی نہیں ہے یہ کئی سو سال بعد انڈیا کا جو تصور ہے اس کے اندر گھڑے ہوئے تصورات مبنی کسی شخص نے لکھے ہیں رسائل جو کتابیں اور ان بزرگوں کے نام منصوب کر لی اس میں غلط بھی سچ بھی جھوٹ صحیح درست سب آ جاتا ہے لہذا یہ علماء کا کام ہے تفریق کریں کیونکہ ان کتابوں میں جر و تعدیل کا علم نہیں ہے پھر یہ چیزیں بغیر سنت کے ہوتی ہیں اس کا انحصار ہے سنت چکے نہیں ہے لہذا مستند آل محدث چاہیے جس کی کتاب ہو تو اس پر اعتماد کریں اگر مستند محدث اور محقق نہیں ہے تو عام آدمی ہے تو پھر وہ کتابیں اس پر بیس و تمیز نہیں کرنی چاہیے